ہائی فرینڈز میں بہنوریا نیٹنگ کریشن میں آپ کا بہت بہت ساگت ہے دیکھیں آج میں آپ کے لئے کتنا خوبصورا ڈیزائن لے کر آئی ہوں یہ 21 کے ملٹی پلس پڑھتے ہیں تو یہ ڈیزائن یہ اتنا ایک سیٹ ہے اور یہ ڈیزائن ایک سیٹ ہے 21 فندے یہ ہیں تو یہ یہاں تک یہ ڈیزائن آتا ہے اور پھر اس کا یہ ریپیٹیشن ہے تو یہ ایسے بیچ میں آتا ہے تو یہاں میں نے 44 سٹیچز لیے 21, 21 پہ ڈیزائن ڈالا ہے اور 2 ایسٹیچز اور ایٹ روز کا یہ ڈیزائن ہے دیکھنے میں کتنا خوبصورت لگتا ہے تو آج کی ٹیٹوریل میں میں آپ کو صرف اتنے فندوں پہ بتاؤں گی ایک سیک پہ تو چلیے شروع کرتے ہیں تو اس میں میں نے 23 سٹیچز لیے ہیں 21 سٹیچز پہ تو ڈیزائن پڑھے گا اتار لیتے ہیں اب ان دو فندوں کا ہم ایک کر لیتے ہیں آگے سے اب باقی کے سیتھے بھن لیتے ہیں چاہر تو یہ ہمارے تھے پانچ فندے یہ تو ایسٹیچ ہے نا یہ دو کا ایک کر لیا ہے یہ پانچ فندے ایک اب ان پانچ فندوں پہ ہم آگے ڈیزائن ڈالیں گے تو ایک فندہ ہم آگے کریں گے اور سیتھا بن لیں گے پھر دھاگہ آگے کر کے تین فندے بنیں گے تین فندے اس لیے بنیں گے کیونکہ ایک فندہ تو ہم ڈیزائن آگے دھاگہ آگے ڈال کے کر لیے تو چوٹر یہ چار ہو گئے نا اور ایک فندہ ہم یہاں یوز کریں گے اب دیکھئے اس میں ہم یہ ہمارا دو فندوں کو اتار لیں گے اور تیسرا فندہ بن لیں گے اب ان دو فندوں کو ہم ایک کر لیں گے تو ہمارے یہاں پہ دو فندے کم ہوئے تھے تین کے ایک ہوئے نا تو دو فندے کم ہوئے ہیں اور یہاں پہ ہم دو فندے بڑھا چکے ہیں تو ہمارا ڈیزائن سیٹ ہو گیا یہ دیکھئے اب ان گیارا فندوں پہ ہم ڈیزائن ڈالیں گے دو چار چھے ہاں نو فندوں پہ کیونکہ ایک فندہ تو یہ ادھر آ گیا نا تو جیسے یہاں پہ تین فندے بنے تھے ایسے ہی تین فندے بنیں گے پھر دھاگہ آگے کر کے ایک فندہ سیٹھا بنیں گے دھاگہ آگے کر کے چار فندے جیسے سٹارٹنگ میں گھٹائے تھے تو ایسے ہی یہ گھٹائیں گے اور کیلئے رائٹ سائیڈ ایسے سیدھا بنیں گے تو اب ہم ڈیزائن کی سیکنڈ رو پہ ہیں سیکنڈ رو کو ہم نے سارو کو اُلٹا اُلٹا بنانا ہے تو اب ہم ڈیزائن کی تھرڈ رو پہ آگے تو دیکھیں اس رو میں ہم نے ایک سٹارٹنگ میں گھٹایا تھا اور ایک ادھر گھٹایا تھا یعنی کہ ہمارے دو فندے تو یہ گھٹے تھے اور یہ تین کا ایک کر آتا تو دو فندے یہ گھٹے تھے ٹوٹل چار فندے گھٹے تھے تو دو فندے ہم نے اس طرح بڑھا لیا اور دو فندے اس طرح بڑھا لیا تو ہمارے سٹچز برابر رہے ہیں اب ہم اس کی تھرڈ رو پہ سیکنڈ فور سکس ایٹ جو ہے رو وہ پوری اُلٹی اُلٹی بنانی ہے تو پوری اُلٹی بنانے کے بعد ہم اس کی تھرڈ رو پہ ہیں پھر دو فندوں کا ایک کرنا ہے سیدھا تو پہلے چار ہو تھے یہ اب یہ تین ہو جائیں گے دیکھیں یہ ہمارا ڈیزائن سٹارٹ ہو گیا تو دھاگہ آگے کریں گے اور ایک فندہ سیدھا بنیں گے دھاگہ آگے کریں گے اور دو فندوں کو پیچھے سے سیدھا بھون لیں گے دھاگہ آگے کریں گے اور ایک فندہ سیدھا بنیں گے تو یہاں ہمارے پھر سٹچز اُپنے کے اُپنے ہی رہے ایجسٹ ہو گئے یہ دیکھیں اب یہ تین فندے والا ڈیزائن آگیا جو سینٹر کا ہے تو ایک سٹچ ادھر کا لیتے ہیں ایک ادھر کا لیتے ہیں اب یہ ہم نے دو فندے بننے کے بعد اب ان دو کو ہم اتار لیں گے اور یہ فندہ بن لیں گے ان دونوں کو اس فندے کے اُپر سے اتار لیں گے تو جیسے یہ ادھر آیا تھا یہ سیم ادھر آیا ہے اور اس کے بعد جیسے یہ دو فندے بنے تھے ایسی دو فندے بن کے پھر ہمارا یہ ڈیزائن آ گیا دھاگہ آگے کر کے پھر دھاگہ آگے کریں گے اس میں سٹچ یہ دو کے دو ہی رہیں گے دو کا ایک کر رہے ہیں اور آگے دھاگہ کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہمارے دھاگہ آگے کر کے سیتھا بنیں گے ایک فندہ ہم نے ادھر بڑھا ہے ایک ادھر دو فندے پڑھ رہے ہیں ہر ڈیزائن میں ایک اس ڈیزائن میں ہمارے دو فندے پڑھیں گے دھاگہ آگے کر کے ایک فندہ بن لیں اور یہ دوسرا فندہ بن لیں گے اس سٹچ کو ایسے کر کے دو فندوں کا ایک کر لیں گے اب چونکہ ہماری رائٹ سائٹ ہے تو اس سٹچ کو ہم سیدھا بنیں گے اب ہم اس کی ڈیزائن کی فورت روح پہ ہیں فورت روح کو ہم پورا الٹا الٹا بنا لیں گے جیلللللللہ جیلللللللللللل اللہ اب ہم اس کی ففت روپے ہیں ایک تھاگو اتار کے وہی دو فندوں کا ایک کر لیں گے اب یہ ہمارے دو فندے پچے ہیں پھر یہ ڈیزائن ہے دھاگہ آگے کر کے ایک فندہ ہم سیتا بھون لیں گے دھاگہ آگے کر کے اب اس میں کوئی انکریز نہیں ہو رہا کیونکہ ہم دو کا ایک کر رہے ہیں اور دھاگہ آگے کر رہے ہیں پھر دھاگہ آگے کر کے دو فندوں کا ہم سیتا کر لیں گے پھر دھاگہ آگے کر کے ایک فندہ ہم سیتا بھون لیں گے یہ دیکھیں ہمارے تین سٹچ آگے جس پہ ہم نے یہ ڈیزائن ڈالنا ہے تو ان دو فندوں کو ہم سلپ کر لیں گے اور تیسرے کو بھون لیں گے اور اس کو اس کے اوپر سے اتار لیں گے ایک فندہ بھون کے پھر دھاگہ آگے کریں گے وہی ڈیزائن ڈالنا ہے دھاگہ آگے کر کے دو فندوں کا ایک کر لیں گے دھاگہ آگے کر کے دو فندوں کا ایک کر لیں گے تو ان میں تو کوئی انکریز نہیں ہو رہا کیونکہ دو فندوں کا ایک کر رہے ہیں تو دھاگہ آگے کر رہے ہیں یہاں انکریز کرتے ہیں ایک سٹارٹنگ میں کر رہا ہے ایک آنکھے میں کر رہا ہے دھاگ آگے کر کے تو ایک بن لیا ہے نا اب ان کا دو کا اس کا فندہ اُلٹا کر کے ہم ان کے دو کا ایک کرنا ہے رونگ سائیڈ ہے تو ایسے سیدھا بنیں گے اب ہم اس کی سکس رو پہ ہیں تو سکس رو میں سارے سٹچز کو ہم اُلٹا اُلٹا بنا لیں گے دیکھیں کچھ کچھ ایسے دکھائی دے رہا ہے یہ فور آئیں گے کیونکہ یہ ایٹ روز کو ہوئے گا نا اب ہم اس کی سیونتھ روپے ہیں ان دو سٹچز کا ایک کر لیں دھاگ آگے کریں گے یہ فندہ سیدھا بن لیں گے تو ایک فندہ انکریز کر رہا ہے اب یہ انکریز نہیں ہو رہے اب یہ دو کا ایک کر رہے ہیں اور دھاگ آگے کر رہے ہیں پھر دھاگ آگے کریں گے دو فندے کا ایک کریں گے دھاگ آگے کریں گے دو فندے کا ایک کریں گے پھر دھاگ آگے کر کے اب فندہ آگے نہیں بچے ہمارے پاس کیونکہ یہ تین فندہ ہیں ان پر ڈیزائن ڈالنا ہے دھاگہ آگے کر کے ان دو فندہ کو اتار لیں گے اور اس فندے کو بھون لیں گے ان تین میں ایک فندہ اس سائٹ کا ہے اور ایک دوسری سائٹ کا ہے اور بیچ کا جو گیاہبہ فندہ ہے وہ سینٹر کا ہے ان دو کو اس کے اوپر سے اتار لیں گے تو یہ دیکھیں ڈیزائن ہمارا یہ ایسے آ رہا ہے دھاگہ آگے کر کے ایک فندہ سیتہ بنانندگے پھر دھاگہ آگے کریں گے ان دو فندوں کو ایک بنانندگے دھاگہ آگے کریں گے beide پھر دھاگہ آگے کریں گے اس میں فندے انکریز نہیں ہو رہاً کیونکہ ایک فندہ آگے کر رہے ہیں اور compensationاد و laughing یہاں انکریز کریں گے ایک سٹارٹنگ میں کر رہا ہے اور ایک اے مطلب دو ہی فندہ انکریز ہو رہا ہے داگہ آگے رکھیں گے اب یہ آخر کا ہے ہمارا تو اس کو پلٹ کے ایک فندہ انکریز ہو رہا ہے اور یہ ہمارا ایسٹچ ہے تو یہ گھٹا بنے گئے ایسے آیا ہی دیزائن کی اب ہم اس کی لاسٹ رو ایتھ رو پہ ہیں تو ایتھ رو کو ہمیں پورے کو اُلٹا اُلٹا بنانا ہے دیکھیں یہ ہمارا اکیس فندوں کا ڈیزائن بن گیا تو جیسے فندے ہم نے 42 ڈال لے ہیں تو پھر سے یہ یہیں سے ریپیٹ ہو جائے گا اور جو میں نے یہ بنا کے رکھا ہے اس میں میں نے 44 سٹیچز ڈال لے ہیں تو میں نے آپ کو جو بتایا ہے وہ یہاں تک کا بتایا ہے دیزائن اور یہ سیٹ اس کا آگے ایسے جو جائے گا کیونکہ یہ یہاں پہ ہم نے آخر میں فندے گھٹا رہے ہیں اور جب یہ سٹارٹنگ کا ہوئے گا تو یہ سٹارٹنگ سے گھٹ رہے ہیں تو یہ ایسے ڈیزائن بن جائے گا تو یہ میرا ایک بار ڈالاو ہے یہ دو بار اور یہ تین بار میں اس کو ڈال چکے ہوں اور یہ ایک دو تین چار ہے نا تو اسی لئے پتہ لگ رہا ہے ایٹ روز کا ڈیزائن ہے ون ٹو تھری اور ایک ایک پور دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تھوڑا سا کرنا مشکل لگتا ہے پر جب ایک بار کرنے بیٹھیں گے تو یہ اچھے سے بن جائے گا تو اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو